السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قاری احمد علی مہروی آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اسان تعلیم قرآن پر خوش آمدید کہتا ہے محترم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ناد علی پڑھنے کے پندرہ زبردست حیران کن فیدے بتاؤں گا ان پندرہ فوید کو کسی عام بندے نے بیان نہیں کیا بلکہ ان کو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے اور یہ فوید بتائے ہیں یہ بات شمع شبستان رضا کتاب ہے اس میں موجود ہے حصہ اول صفحہ نمبر ساٹھ پر وہ پندرہ فوید کون سے ہیں ناد علی پڑھنے کے ان کو سننے سے پہلے آپ ناد علی کو سننے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو یہ پتہ نہ ہو کہ ناد علی کیا ہے تو سامنے سکرین پر بھی آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر العجائبی تجدہ عونل لک فی النوائبی کل حم و غم سینجلی بین ابوتکا یا محمد رسول اللہ و بی ولایتکا یا علی یا علی یا علی یہ ناد علی ہے تو اب میں آپ کو پندرہ فوید بتاتا ہوں اور ان پندرہ فوید میں جو سب سے بڑا فیدہ ہے جس کو میں بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں اور جو میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ مجھے وہ فیدہ حاصل ہو جائے وہ آپ کو آخر پر بتاؤں گا اور انشاءاللہ تعالی اس کے لیے میں آج ہی ناد علی جو طریقہ لکھا ہوا ہے اس کے مطابق پڑھوں گا اور آپ بھی اگر وہ بڑا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ آخر تک میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ تعالی بہت بڑا وہ فیدہ ہے اگر وہ حاصل ہو جائے تو ہر بندے کا زندگی کا مقصد پورا ہو جائے تو آئیے چلتے ہیں فبید کے طرف ناد علی پڑھنے کا پہلا فیدہ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور اس کی بیماری کسی بھی سٹیج پر ہے یہاں تک کہ وہ شخص زندگی سے میوس ہو چکا ہے تو ایسا مریض ہے تو اس کو ناد علی سات مرتبہ بارش کے پانی پر دم کر کے اس کو پلاتے رہیں انشاءاللہ تعالی وہ مریض صحتیاب ہو جائے گا کتنے دن پلانا ہے جب تک وہ صحتیاب نہ ہو اس وقت تک روز پلاتے رہیں بارش کا پانی لے کے رکھ لیں اور اس پہ دم کر کے پلاتے رہیں نمبر دو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی سایا وغیرہ ہے یا آپ پر آپ کے گھر والوں پر کسی نے جادو وغیرہ کر دیا ہے تو پندرہ مرتبہ ناد علی کو پانی پر دم کر کے گھر میں چھینٹے لگائیں انشاءاللہ تعالی اگر کوئی جادو کا اثر ہے کوئی سائے کا معاملہ ہے تو وہ سب ختم ہو جائے گا نمبر تین آپ کی اولاد آپ سے محبت نہیں کرتی بیوی محبت نہیں کرتی یا بیوی کو لگتا ہے کہ شوہر محبت نہیں کرتا رشتے دار عزت نہیں کرتے تو آپ لوگوں کی نظروں میں عزت پانا چاہتے ہیں لوگوں سے محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ناد علی کو سنتالیس مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھوک مار کر سارے بدن پر پھیر لیا کریں انشاءاللہ تعالی آپ جس سے بھی بات کریں گی وہ آپ کی بات کو مانے گا اور آپ کی عزت کرے گا اور اگلا فیدہ ہے کوئی بھی بڑا مشن ہے آپ کا یا کوئی بڑی مشکل ہے آپ کی کسی کام میں کوئی رکاوٹ ہے تو اس کے لیے اکتالیس بار ناد علی کو پڑھیں اور جب تک آپ کا وہ مشن مکمل نہیں ہوتا آپ نے روز اکتالیس بار پڑھنا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے مشن میں کامیاب ہوں گے اور اگر آپ کے معاملات میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گے اور اگلا فیدہ آپ سنیے گا کوئی بھی پریشانی ہے کسی قسم کی کسی بھی حوالے سے تو ایک ہزار مرتبہ روزانہ مکمل طہارت کے ساتھ پڑھئے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کریم کے فضل سے سب پریشانیاں دور ہو جائیں گے اور اگلا فیدہ سماد کیجئے اگر کوئی شخص کسی بڑے افسر کے پاس یا کسی بڑے شخص کے پاس اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہے اور اس کو یہ ڈر ہے کہ پتہ نہیں وہ میری بات سنے گا نہیں سنے گا میری بات مانے گا نہیں مانے گا اور آپ حق پر ہیں مثال کے طور پر آپ نوکری کی تلاش میں ہیں اور آپ میرٹ پر ہیں تو آپ کی بات نہیں سنی جا رہی تو آپ نے کیا کرنا ہے تین بار ناد علی پڑھ لیں اور جب اس کے قریب جائیں جتنا قریب ممکن ہو تو اس کی طرف فونک مار دیں اس کے کان کی طرف تو انشاء اللہ تعالی آپ کا جائز مطالبہ مانا جائے گا اور اگلا فیدہ ناد علی کا اگر آپ پر کوئی تحمت لگا دے کوئی الزام لگا دے اور آپ بے گناہ ہیں بے قصور ہیں تو چالیس مرتبہ روزانہ ناد علی کو پڑھا کریں اپنے اوپر دم کر لیا کریں تو انشاء اللہ تعالی آپ ہر تحمت سے بری ہو جائیں گے اور سب کی نظروں میں آپ عزت پائیں گے اگلا فیدہ سنیے گا اگر آپ دولت حاصل کرنا چاہتے اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس دولت ہو تو پھر اکانوے مرتبہ روزانہ نماز فجر کے بعد ناد علی کو پڑھا کریں اور کوشش یہ کریں کہ ایک جگہ مقرر کر لیں اور وقت بھی مقرر ہو جیسے میں نے بتایا ہے کہ نماز فجر کے بعد پڑھیں اگر وہ وقت آپ مقرر نہیں کر سکتے تو کوئی اور وقت مقرر کر لیں جگہ بھی مقرر ہو اس جگہ پر بیٹھ کے پڑھا کریں انشاءاللہ و تعالی بہت جلد آپ کی دولت بڑھنا شروع ہو جائے گی اور آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ انشاءاللہ بہت تیزی کے ساتھ آپ کی دولت میں اضافہ ہوگا لیکن یہ یاد رکھیں جگہ ایک ہی ہو لیکن اگر آپ کہیں دوسرے شہر میں جاتے ہیں کسی دوسرے علاقے میں جاتے ہیں تو پھر جہاں بیٹھ کے آپ پڑھتے ہیں وہ جائے نماز وغیرہ ساتھ لے جائیں اور اس کو اوپر بیٹھ کے پڑھیں اگلا فیضہ یہ ہے آپ نے کسی کو خط لکھا ہے کسی کو کوئی پیغام پچھایا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ مجھے جواب ملے جیسے عموما ہم رشتہ مانگنے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم سوچ کے بتائیں گے اور کتنے کتنے دن آپ انتظار میں رہتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جلدی جواب مل جائے یا کوئی اور کسی قسم کا معاملہ ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے عشاء کی نماز سے پہلے جس طرف وہ رہتے ہیں ان کی طرف اپنا چہرہ کر کے پینسٹھ بار نادِ علی کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں انشاءاللہ تعالی آپ کو تین روز میں جواب آ جائے گا اور اس کے بارے میں کوئی خبر آ جائے گی نادِ علی پڑھنے کا ایک فیضہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے دشمن دشمن کے شر سے بچنا چاہتے ہیں اور اس کو نقام کرنا چاہتے ہیں تو اس کا تصور کر کے نادِ علی کو اٹھارہ بار روز پڑھ لیا کریں انشاءاللہ تعالی آپ کا دشمن آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا اس طرح آپ کوئی بڑا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کی ترقی نہیں ہو رہی ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے پانچ سو بار اس کو پڑھا کریں نزانہ وقت معین کریں اور جگہ بھی ایک ہونی چاہیے جب تک آپ کو کامیابی نہیں ملتی اس کو نہیں چھوڑنا انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کو کامیابی ملے گی پانچ سو بار آپ نے پڑھنا ہے اگلا فائدہ سنیے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی مشن میں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ بہت جلد معاملہ آسان ہو جائے بہت جلد میں کامیاب ہو جاؤں تو پھر آپ کیا کریں دو رکعت نمازِ حاجت ادا کریں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں اور اس کا ثواب حضرت سیدنا علی المرتضی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو بخشیں اور اس کے بعد نادِ علی ستر بار پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اسی دن آپ کو خوش خبری ملے گی اور اگر اسی دن نہیں ملتی تو تین دن کے اندر اندر آپ کو بہت بڑی خوش خبری ملے گی اور آپ اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے اگلا فیدہ سنیے گا دشمنوں اور بدخواہوں کی زبان بند کرنے کی نیت سے ہر نماز کے بعد دس مرتبہ پڑھ لیا کریں تو دشمن آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اور جو سب سے بڑا فیدہ میں نے کہا تھا اب میں وہ بتانے لگاؤں غور سے سنیے گا توجہ کے ساتھ سنیے گا اور مجھے یقین ہے کہ جو بھی یہ سنے گا وہ ضروری عمل کرے گا کیونکہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا یہ والا مقصد پورا ہو جائے کوئی بھی مسلمان اس کے دل کی یہ تڑپ ہوتی ہے کہ مجھے یہ فیدہ حاصل ہو جائے وہ کونسا ہے اب سنیے گا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر آپ زیارت کرنا چاہتے ہیں تو مکمل طہارت کے ساتھ اشاقی نماز کے بعد اول و آخر سو سو بار درودِ پاک پڑھنا ہے اور پھر پانچ سو مرتبہ نادِ عالی پڑھنا ہے اور بابوزو سو جانا ہے انشاءاللہ تعالی اسی رات آقا کریم کا دیدار نصیب ہو جائے گا اور یہ کس نے کہا ہے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو حضور کا دیدار ہو جائے تو پھر آپ کیا کریں اشاقی نماز کے بعد سو مرتبہ اول و آخر درودِ پاک پڑھ لیں اور اس کے بعد پانچ سو مرتبہ نادِ عالی پڑھیں اور بابوزو سو جائیں تو آپ کو خواب میں آقا کریم کی زیارت نصیب ہو جائے گی تو یہ پندرہ فوائد میں نے ارض کر دیئے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو آگے ضرور شیر کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی ان فوائد کا معلوم ہو سکے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری یوٹیوب ٹیم کا ایسا بن جائیں نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کو دوسرے کو دوسرے